اور مہنگائی ان سے نہیں ڈیل ہو رہی اور ہم نے لوگوں سے پہلے ہی وان کیا تھا کہ پکے آتھ والے لے لیں اور برف کے بلوک کے آرڈر کر دیں اس میں سو انہوں نے ابھی جو لیا ہے عمران خان صاحب کے دور میں یہ کام زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے انرجی کے انہوں نے پیمنٹس کرنی تھی دو سو اروپے کا انہوں نے سکوک بانٹ دو ہزار انڈیس میں انہوں نے اس وقت جاری کیے پھر پاور سیکٹر کو انہوں نے پیمنٹ کرنی تھی اس کے لئے لیے پھر اس کے لئے انہوں نے پاور جنریشن کمپنیز اور ڈسٹیبیوشن کمپنیز جو ہے نا انہوں نے ان کو آگے گروی رکھنا شروع کیا اب موٹر وے کاؤن کاؤن سے انہوں نے گروی رکھے انہوں نے ایم ون رکھا ایم ٹو رکھا ایم ٹری رکھا اور جنہائی ارپورٹ کراچی کے انہوں نے زمین رکھی یہ عساق ڈار صاحب کے دور میں ہو رہا تھا عساق ڈار صاحب تک دو آزار چودہ تک وہ یہ کام کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے موٹر وے کو تقسیم کرنا شروع کر دے گئے یہ سیکشن فلانس سیکشن انہوں نے کہا پورے کا پورا نہیں رکھنا اس کو سیکشن ویز کریں گے مزید قرضہ لیں گے ایک ہی دفعہ موٹر وے رکھ لیا تو باقی کہاں پہ جدادیں ہم آ کے گروی رکھے پھر ان کو اقل آگئی انہوں نے ایسے کہتے ہیں چکوال لہور کر دیتے ہیں پنڈی سوا بھی کر دیتے ہیں ایسے لہور ملتان کر دیتے ہیں اس طرح کی ہم اس کے سیکشن کر دیتے ہیں جناب پھیک ہے اب انہوں نے کیا کام کیا اس کے جب ان کی باری لگئے سات سو چھپان بلیاں روپیز کا سکوک انہوں نے انہوں نے جاری کیے انہوں نے پی ٹی اے کی حکومت نے اور کراچی کا یہ ارپورٹ انہوں نے گروی رکھا پہلی دفعہ ان کا کام کیا جو سب سے زیادہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف اور یہ پیپس پالٹی جو ہے نا انہوں نے گروی رکھنے شروع کر دیتے ہیں ملک کو بیچ رہے ہیں انہوں نے جناب آ کے سات سو مارت دوہزار بیس میں انہوں نے سات سو چھپان بلیاں روپیز انہوں نے کرزہ لینے کے لیے سکوک لینے کے لیے جناہا ائرپورٹ جو ہے نا اس کی انہوں نے وہ رکھی انہوں نے انہوں نے اس کو گروی رکھا اس میں سے انہوں چھ سو چھ سو چھ سو چھتیس بلیاں روپیز کے لیے تھے اور فیفٹی نائن بلیاں روپیز جو ہے نا انہوں نے اسلام میں ایک نیا پاکستان سٹفیکیٹ جاری کیا اس کے لیے انہوں نے رکھی چلیں جی وہ بھی ٹھیک ہو گیا اب جب کراچی ائرپورٹ بھی ہو گیا سارے کچھ ہو گیا تو بیس جنوری کو ابھی انہوں نے پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت سٹوری کی تھی اسلام بات کلاب کو رکھ لو یہ پھر رہی تھی سٹوری کے ایف نائن پارک جو ہے جو اس کی اس کی سٹوری سویل بھٹی صاحب کی سٹوری تھی کہ ایف نائن پارک جو ہے اس کو راکھ دو پارک اس سے پہلے مجھے یاد ہے ہم نے سٹوری کی تھی نیٹی ٹو میں کی تھی کہ پی ٹی وی اور اس کو گروی راکھ رہے تھے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ساکھ ڈار صاحب کی دور پاکستان وہ ریڈیو پاکستان پی ٹی وی کو گروی راکھ رہے تھے ہم نے سٹوری کی وہ بچہ سویل بٹی نے سٹوری کی ایف نائن پارک بچہ اس کے بعد کاج اسلام بات کلاب کو رکھ دیتے ہیں کوئی دو چار وہاں پہ کوئی اس میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا وہ رکھ لیتے ہیں انہوں نے اس پہ رولہ پڑھ جائے کہ آپ کوئی نئے آپ وہ کو ڈھونڈ ہو کوئی نئے کوئی اساس سے تو شاکترین صاحب جو ہے نا مسوف وہ چار نئے اساس سے ڈھونڈ گئے ہیں جناب جو کیبنٹ میں انہوں نے بتایا انہوں نے جناب کہا کہ اب کی تفہ مجھے شابشید ہیں کہ میں نے باقی موٹر وے بھی رکھ دیا گئے ہیں ہیں ائرپورٹ بھی رکھ دیے گئے ہیں کاکھ نہیں باچ گیا انہوں نے کہا جناب ہم ایسے کرتے ہیں ملتان ائرپورٹ ابھی بچا پڑھا ہے انہوں نے کہا لہور ائرپورٹ کا کوئی پورشن جو ہے نا وہ بچا پڑھا ہے اسلام آباد ائرپورٹ ابھی نیا نیا بنے انہوں نے کہا خدا کا خوف کر ابھی تم بڑے کرزے لے سکتے ہیں اسے قوم یہاں پریشان بیٹھی ہے احران بیٹھی ہے انہوں نے این ایچ اے کو بیجا بڑا ایک زبردست کام کیا مراد سعید نے کیا ہوئ ہوئے انہوں نے ان کو کہا جاں موٹر وے کے فلان فلان سکشن جو ہے نا وہ رکھنا چاہتے ہیں ہم گروی رکھ کے کرزے لینے چاہتے ہیں جو کہتے تھے ہم یہ بھیک نہیں مانگے کہ خود کشی کر لیں گے ان کی کہا نہیں سنا رہا ہوں انہوں نے جناب مراد سعید کو بھیجی انہوں نے ان کی وزارت کو کہ ہم فلان فلان سکشن کہتے ہیں انہوں نے جناب آپ جو بلینز اور روپیز کے کرزے لیتے ہیں ان کو بھی تو پیسے رہے ہیں آپ ان کو دیتے ہیں نا ان کو ان کو رینٹ دیتے ہیں ی مارک اپ دیتے ہیں اگر آپ ہمارے موٹر وے کے اگر ہمارے سیکشن یا جنکشن رکھیں گے گروی اس کا ہم بھی قرائے لیں گے آپ سے اس کو استعمال کرنے کا ذرا ڈینکیٹ پوائنٹ دیکھیں اگر ہمارا ساسا این اے چے کا یا کمیونکیشن منسٹری کا اس کو پلیج رکھا جائے گا کسی اور کے پاس گروی رکھیں گے لون لیں گے ان کو رینٹ دیں گے پھر ہم بھی آپ سے لیں گے کہ ہمارا ایسٹ جو ہے نا اس کا رینٹ دیں گے شوکترین صاحب نے وہاں پہ فرمایا یہ دیکھیں یہ کبھی ہوتا ہے حکومت کے اپنے لوگ جو ہیں وزیر جو ہیں وہ بھی اپنے ان ایسٹس کے اگنس ان کے ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں جیسے ان کو رینٹ دے رہے ہیں ہمیں بھی دے گے یہ ہم نہیں کر سکتے چلیں جی نہ کریں اس پہ انہوں نے کہا مجھے اپروول چاہیے جو میں نے اگلا سال چلانا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ہم نے کرزہ لینا ہے ون پوائنٹ آپ کو ٹو ٹریلین پاکستانی اور ٹری پوائنٹ فائی بلین اگلا جب انہوں نے یہ پیش کی ہے تو اس پر غلام سرور خان صاحب اب کہانی کی طرف آ رہے ہیں جلدی سے میں اس کو سمب کروں میں انٹرسٹنگ کام ہو رہے ہیں نا اس ملک میں پہلی دفعہ ہو رہے ہیں بہت ساری غلام سرور خان صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا جب جو ساری بڑی بریفنگ روزی قسم کی شوکت ترین صاحب جن سے اپنا بینک اپنا بینک نہیں چل سکا تو پاکستان ایکانومی چلانے آئے ہیں ایسے چلائیں گے جیسے میں بتا رہا ہوں انہوں نے جناب اس پر فرمایا انہوں نے ہاتھ کھڑا کہ ایک غلام سرور خان ہے انہوں نے فرمایا جی امران خان صاحب نے کہا انہوں نے کہا جناب یہ جو سارا کچھ آپ نے دھندہ کٹھا کیا ہے سب کچھ فلان ائرپورٹ وہ ائرپورٹ جی ائرپورٹ اس نے کہا ہماری وزارت ہے ہماری وزارت ہے ہم میں تو گھاس ہی کسی نے ڈالی ہم نے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے ایک آپ کو چاہیے ہوتے کہ فلان منسٹری سے کہ آپ تو یہ کام کرسکتے ہیں نئی کر سکتے ہیں ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے ہماری وزارت سے کس نے مشروع تک نہیں کیا یہ کھاں رہا یہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں وزیر کو ہمارا بھی کام ہے تو ترین صاحب اس پہ میریس ہوئے انہوں نے جنا غلطی ہو گئی اب اندازہ کریں ملک کے چار بڑے ائرپورٹ جو ہیں وہ آپ انٹرنیشنل ائرپورٹس وہ گروی رکھ رہے ہیں ان کی آپ ساری کے ساری آپ نے فیزیبلیٹی بھی بنا رہے ہیں فنانس نے بنا لیے شوکترین صاحب نے بنا لیے لیکن جو وزارت ہے جس کا یہ کام ہے ایوییشن منسٹری ہے اس سے مشروع بھی نہیں کیا یہی کامیساگڈار کرتا تھا وہ بھی کسی نہیں پوچھا تھا تو یہاں پہ وہ پڑھ گئے غلام سرور خان صاحب اب بچارے غلام سرور خان کے ساتھ مجھے یاد ہے عامر صاحب کو یاد آیا جائے گا ہم نے پبلک ٹیوی میں اس وقت سٹوری بریک کی تھی کراچی ائرپورٹ والی گروی رکھنے والی اس وقت بھی اس غریب کے بچے سے وہ جو جورو کی کیا کہتے ہیں غریب کی جورو جورو سے اس وقت بھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اس وقت بھی اس غریب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا غلام سرور خان نے سار جی میرے سے کسی نے نہیں پوچھا میں بھی آپ کی کیبنٹ کا وزیر ہوں انہوں نے پھر اس پہ ہاتھ کھڑا کیا انہوں نے کہا سار جی میں آپ کی کیبنٹ کا وزیر ہوں مجھ سے کسی نے پوچھا اس پہ شوقترین صاحب خاصے ایمبریس ہوئے شرمندہ ہوئے کہ آپ تو بڑے ماشاءاللہ بڑے بہر کے سیکٹر سے ہیں ایس او پیز پہ ٹی او آرز پہ بلیو رکھتے ہیں انہوں نے پھر ان سے معافی مانگی اچھا انہوں نے کہا جناب آئیم سوری ریگریٹس کے لفظ یوز کیے گئے ہیں میں ریگریٹ کرتا ہوں جناب کے موشے گلتی ہو کی میں نے آپ سے نہیں کیا جو انہوں نے معافی مانگے غلام سروہ خان صاحب نے کہا جی اب مجھے کوئی اعتراض نہیں اب آپ اس ملک کے چار ائرپورٹ گروی رکھتے ہیں تو باہمیں چالیس رکھتے ہیں ای ڈانٹ ہے وینی ایشو ہامیر صاحب یہ سٹوری تھی اس کے گروی رکھنے کی آپ کے ائرپورٹس کی کہ کتنا کتنا کرزہ انہوں نے اگلے سال میں لینا ہے اور اس کے اگنس کیا کیا ساسے گروی رکھنے ہیں جی ہامیر صاحب یہ جو سکوک بانڈ کا ایک طرح تو کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ جناب یہ اسلام دیکھیں نا اسلامی بینکنگ شروع کر دیا اور اسلامی بینکنگ انقلاب آ گیا ہے تو وہ لوگ جن کو سود سے مسائل کہہ رہے ہیں کہانی درس نہیں پکڑا ہی پکڑا بات یہ ہے کہ جب نون لیگ کے دور میں یہ شاکترین سے شروع آیا ہے نون لیگ کے دور میں جب یہ کرزے اسکوک بانڈ کے اسلامی بینکنگ کی جا رہی تھی اس وقت پی ٹی اے نے عمران خان کے عزیل پروڈیوسر صاحب کہیں تو دس بیان نکال دیں گے کہ دیکھیں جی گروی رکھ دیا انہوں نے بہت تنقید کی بہت زیادہ بلک بیچ دیا گروی رکھ دیا کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے ساسے بیچ دیا فیملی سلور بیچ دیا بڑا کچھ ہے اب اپنی دفعہ اب کیا ہے ٹیم تو وہی ہے وہی وقار مصود وہی پرانے لوگ جو ہے بیورو بیوروکرائٹ بھی وہی بیٹے ہوئے ہیں تو وہی پرانا فرمولا تو اپنی دفعہ جو اپنا ایکسمنیشن نے دینی شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ ہے یہ جو دیکھیں نا یہ تو گروی رکھنے کا مطلب نہیں ہے سچ موچ کے گروی رکھ دیا یہ تو ایسی ایک سمبالک سی چیز ہے اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ گروی رکھی چیزیں دیوالیا ہو جائے گا اور یہ لے جائیں گے یہ کوئی نہیں ہے یہ ایسی ایک کاروائی ہے اپنی دفعہ یہ جب ان پہ تنقید کر رہے تھے اس وقت یہ ایکسپرینیشن نہیں آئی تھی تو سب بھی کہتے کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی اتنی نہیں کاروائی ہے یہ تو ملک دیواریاں تھوڑی ہونے جا رہا ہے یہ جو زرادے ہیں اس کا کوئی جو گروی رکھوانا کوئی نہیں ہے اب ایک دم ایکسپرینیشن آگی ہے بات یہ ہے کہ ترین صاحب ایک بہت بڑا شاکر ترین ہے گیمبل کر رہے ہیں یہ بجٹ کے اندر اچھی بات ہے گروتھ آ رہی ہے اور یہ فرمولا سمجھ آتا ہے کہ گروتھ کرو جب زیادہ پیسہ بنے گا تو آٹومیٹکلی زیادہ مسائل وہ ہوں گے گروتھ کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ سکیڑنا شروع کریں یہ یہ ہے گیمبل کیا ہے کہ بہت امبیشیس ہے فرمول آہ فیفٹی ایڈ ہنڈر بلین جو ہے نا کہ انہوں نے ریونیوں کٹھا کرنا ہے اب وہ بڑے بڑے وہ سارے سر پکڑ کے بیٹھیں کافی ساری چیزیں واپسی بھی لے لی ہیں کہ جو ڈیفیسٹ بتا رہے ہیں جو کمی رہ جائے گی وہ بہت زیادہ رہ جائے گی دوسرا یہ ہے کہ کچھ خطرناک فگر آنے شروع ہو گئے ہیں ایک یہ ہے کہ ایکسپورٹ کا ان کا کہتے تھے کہ جناب ان کا جو ہے نا بہت فگر پچپن کی ان کے دور میں نوازشیم صاحب کے انپورٹ چلی گئی تھی اور بیس کی جو ایکسپورٹ ایک سٹیج پہ رہ گئی تھی تو وہ کہتے تھے جی پینتیس بلین کا ہو گیا ہے ان کا بھی اب تیس کے قریب اٹھائیس بلین ڈالر کے قریب جو ہے نا ٹریڈ گیپ کیا پھر تجارتی خسارہ جو ہے نا وہ اترہ ہی آیا کیا پھر تجارہ